بانگلہ دیش کے خلاف دھاکا ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان کی ٹیم دو وکٹو پر 171 رنس سکور کرنے میں کامیاب ہو گئی دھاکا کے شہرے بانگلہ ٹریکٹ اسٹیڈیاں میں شروع ہونے والے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے ٹوز جت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا عبداللہ شفیق 25 رنس بنا کر پاویلین لوڈ گئے ستر کے مجموعی سکور پر آبید علی 49 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے پھر بابر آزم اور ازر علی کے درمیان 53 رنس کی شراکت قائم ہوئی تو بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا دوبارہ کھیل شروع ہوا تو بابر آزم نے نصف سینچری مقمل کی ان کینگز میں ایک چھکا اور سات چھوکے شامل تھے چائے کے وقفے تک پاکستان نے دو وگٹ پر 161 رنس بنائے بارش تو تھم گئی مگر کم روشنی کے باعث آخری سیشن کا کھیل ممکن نہ ہو سکا پہلے روز صرف 57 آورز کا ہی کھیل ممکن ہو سکا دوسرے دن کا کھیل مکڑا وقت سے آدھے گھنٹے کب شروع کیا جائے گا